نحمده نسلی علی رسوله الكریم فعما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقد تم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو دا رحمانی دیجیٹل قائدہ آج انشاءاللہ ہم قرآن کے کچھ حروف ہیں جن کو ہم حرکات کے ساتھ پڑھیں گے اور نمبر ون جو ہم کور کریں گے وہ ہے زبر کی مشک جیسے کہ اس سے پہلی والی ویڈیو میں آپ کو ہم نے سکھایا تھا کہ حرکات کی سپیٹ کو کیسے کیری آن کرنا ہے تو اس سے پہلی والی ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولئے گا اس کا جو لنک ہے میں اس کے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی تو آئیے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ حرکات کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں کیا پڑھا تھا حرکات کو نہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں جیسے کہ آ با تا اس طرح نہیں پڑھتے حرکات کو نہ جھٹکا دے کے پڑھا جاتا جیسے آ با تا اس طرح بھی نہیں پڑھتے اور نہ حرکات کو مجھول طریقے سے پڑھتے ہیں بلکہ معروف طریقے سے پڑھتے ہیں مجھول طریقہ جیسے بے تے فے اور معروف طریقہ ہے با تا سا پھر آخر میں ہے اگر علیف پر حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ کر کے پڑھتے ہیں اچھا موسٹلی جو ہے ان لوگوں کی مسٹیک یہی آتی ہے کہ حرکات کو بہت لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں یعنی اس کو مد بنا دیتے ہیں جیسے با تا تو آج انشاءاللہ ہم یہی سکھیں گے کہ اپنے قرآن کے جو ورڈ ہیں ان کو کس طرح کنٹرول کر کے حرکات کے ساتھ پڑھا جائے اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں یہ ہے کرسٹل بال بہت نازک ہوتی ہے آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے بغیر اس کو دبائے بغیر اس کو توڑے اور بغیر اس کو تھرو کیے آپ نے اور نہ اس کو آپ دبا بھی نہیں سکتی اس کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں ہاتھوں کے ذریعے آپ نے بہت سوفٹ طریقے سے پکڑ کر اس کی جگہ ہے اس جگہ پر رکھ دینا ہے بلکل اسی طریقے سے حرکات بھی ہے کہ نہ آپ اس کو لمبا کریں نہ آپ اس کو جھٹکے سے پڑیں تو یہ میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گے انشاءاللہ اس لیسن کو بہت غور سے سنیے بھی اور پھر میرے بعد اس کو ریپیٹ بھی کیجئے یاد رکھیں کہ قرآن پاک جب آپ نے ابھی سے اس کے حروف کے اوپر توجہ دے دی تو انشاءاللہ آگے آپ کو لحن جلی کی غلطیاں آپ سے نہیں ہوں گی تو شروع کرتے ہیں آج ہم انشاءاللہ اس کی تین جو روز ہیں ان کو کور کریں گے اور پھر نیکس میں تین روز کو کور کیا جائے گا تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی جو اس کی روح ہے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی حجے یعنی اس کی سپیل کر کے بتاؤں گی پھر بعد میں اس کو ہم روانی سے پڑھیں گے اعین ذبر ع با ذبر با عب دال ذبر د عباد حمزہ ذبرا میم ذبر ما آم رو 작은周 آم را میم ذبر ما رو 작은周 ما رو جیم ذبر جاء ما روجاء ثہ ذبر ثہ میم ذبر ما ثama را ذبر ر ثماء را اب یاد رکھیں کہ اس کو اس طرح نہیں پڑھنا ٹھیک ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے اس کی کو فالو کیجئے نیکس دیکھ لیتے ہیں رفاث رفاث عبس 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 نیکسو نیکسو كفرو كفرو قتل 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 لاست من ہے بلغو بلغو حضورو حضورو زعما ضربا ضربا صلحا صلحا جی ایک دفعہ اور ریوائز کر لیتے ہیں عبادا امارا مراجا ثمارا فعالا رفاث عبس نیکسو كفرو قتل بلغو حضورو زعما ضربا صلحا الحمدللہ یہ پہلی جو تری روز تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم آگے جو تری روز ہیں وہ پڑھائیں گے اور اس دعا کے ساتھ میں اجازت لینا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی زبانوں پر قرآن پاک کو بہت حساب بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ